ہیلو فرینڈز میں مونو سینڈی اپنے یوٹیوب چینل سینڈی سلوشن ریپیرنگ پہ آپ کو سوابت کرتا ہوں تو دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ال جی کا جو واش ٹائمر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ال جی کا واش ٹائمر ہے چار تار کا اس کے کنیکشن ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی ایجی سٹیپ ٹو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا دوستو یہ ہمارے پاس ال جی کا ہی سپن ٹائمر ہوتا ہے سیمی آٹومیٹک جو واشی مشین ہوتی ہے اس کا سپن ٹائمر ہمارے پاس یہ ہے یہ بھی ہمارے پاس واشی مشین کا سپن ہی ٹائمر ہے میں آپ کو اس کو کھول کے دکھائی کرتا ہوں یہ ہمارے پاس یہ اورجنل ٹائمر ہے ہمارے پاس واشی مشین کا ال جی کا تو دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کو کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ٹائمر ہے چار تار کا یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے کیسے ہے کیسے نہیں ہے تو دوستو سب سے پہلے تو میں کیسے چیک کرنا ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں ہم کر رہے ہیں کلائم میٹر سے کلائم میٹر سے ہم چیک کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ڈائیورٹ موڈ پر لگا رہا ہے یعنی بجر پر یہ میں نے بجر پر لگا لیا ہے یہ دیکھیں سکتے ہو آپ یہ بجر بجرہ ہے اور سب سے پہلے ہم یہ یہ واش ٹائمر لیتی ہیں تو دوستو یہ میں کھول چکا ہوں اپنا ٹائمر اور جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہو گئے یہ جو اورنج کلر کی وائر ہے سب سے ادھر جو اورنج کلر کی وائر ہوتی ہے یہ ہمارے جاتی ہے بجر میں اور یہ بلیک وائر جو ہماری ہوتی ہے یہ مین وائر ہے بلیک جو وائر ہوگی ہے یہ ہماری مین وائر ہوتی ہے تو یہ بلیک ٹائر کی جو وائر ہماری جو سب سے لمبی وائر ہوتی ہے پوری بلیک ٹائر کی تو یہ ہماری مین تار ہے اور یہ دیکھ رہے ہوگے آپ یہ ریڈ اور ییلو ریڈ اور ییلو یہ ہماری موٹر میں جاتی ہیں یہ پوری لمبی وائر ہوتی ہیں ریڈ اور ییلو ہماری موٹر میں جاتی ہیں تو میں آج آپ کو کلائم میٹر کے ساتھ سے بتاؤں گا کہ ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے LG کی نوب لی ہے ہم اس کو نوب لگاتے ہیں نوب اس لئے لگائی ہے میں نے کہ گھمانے میں تھوڑا سا ایجی ہو جائے تو دوستو جیسے ہی میں اس پہ نوب لگاتا ہوں تو ہمارا میں آپ کو دکھا جاتا ہوں جیسے ہمارا پلیک جو وائر ہے یہ مین تھی یہ میں اس پہ لگا چکا ہوں یالو پہ اور اس پہ ابھی دیکھ رہو گے بجر پہ کوئی کنٹو انٹوٹی نہیں آ رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہو گے میں نے یہ لگا دی ہے کوئی کنیکٹوٹی نہیں آ رہی ہے تو کنیکٹوٹی کب آئے گی تب میں اس کو بجر کو اون کر دوں یہ میں نے اون کر دیا ہے اب ہماری اس پہ کنیکٹوٹی آ گئی ہوگی اس پہ نہیں آئے تو ریڈ پہ آ گئی ہوگی تو دوستو یہ ہماری جو پلیک تار ہے یو مین تار ہے تو مین تار ہے تو ہماری جو ریڈ اور ییلو تار ہے کنیکٹوٹی ایک بار اس میں آئے گی ایک بار جو لیفٹ رائٹ ہوتا ہے لیسے رائٹ گھومتا ہے تو اس میں آئے گی لیفٹ گھومتا اس میں آئے گی تو میں دکھا دتا ہوں ابھی کس میں کنیکٹوٹی آ رہی ہے دیکھو اس میں کوئی کنیکٹوٹی نہیں آ رہی ہے یہ دیکھو اب یہ جیسے کٹ بولا تھا اس میں کنیکٹوٹی آگی سانڈ کا آواز آپ سنی رہے ہوگے اب اس میں سے چلی گئی تو اب اس میں آگئی ہوگی یہ دیکھیں سکتے ہو ہماری آگئی ہے تو دیکھیں لیے ہوگا یہ آپ نے کہ کتنا ایجی ہے واش ٹائمر کو چیک کرنا تو چار تار کا جو ٹائمر تھا یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کلائم میٹر کے ساتھ تو دوستو جیدی آپ کے پاس کلائم میٹر نہیں ہو تو یہ سریج بورڈ سے سریج بورڈ کے دوار ابھی میں آپ کو چیک کر کے بتا دوں ہا کہ یہ کیسے چیک ہوتا ہے ابھی بتا جاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ کیسے چیک ہوتا ہے تو دوستو تو تو ہمارا جیسے کی اس میں ہوگا تو اس میں کرنٹ آئے گا تو یہ دیکھو ہمارا کرنٹ اس میں آگیا ہے اب اس میں آٹھ کے یہ دیکھ سکتے ہو ہمارا اس میں سے کرنٹ ریڈ میں سے جائے گا تو ہمارا یہ کٹ گیا ہے ہمارا ییلو میں کرنٹ آگیا ہے یہ دیکھیں سکتے ہو آپ اس میں سے کٹ گیا تو ہمارے بھی ریڈ میں آ گیا یہ کرنٹ تو ریڈ میں آ گیا تو یہ دکھائے تو ہم آپ کو یہ دیکھوں بہت ایجی طریقے سے بتایا ہے میں نے تو یہ ہمارا واش ٹائمر کا سوری LG کا واش ٹائمر کیسے چیک کیا ہے میں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو دوستو یہ ہمارا ہے LG کا سپن ٹائمر سپن کیسے کرتا ہے جیسے کی کئی بار بتاتے آتا ہے یہ جو ساؤنڈ ہے یہ جو ساؤنڈ کرتا ہے اس سیچوز میں ٹھیک مان جاتا ہے لیکن نہیں یہ ہمارا خراب ٹائمر لے رکھا ہے کیونکہ یہ ہمارا چلتا نہیں ہے ساؤنڈ تو کر رہا ہے لیکن جو اس کی اندر کی ایک پتی ہوتی ہے جسے ٹچ کرتی ہے تو وہ ٹوٹ رکھی ہے تو یہ کام ورک نہیں کرتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو ڈائیوٹ موڈ پر اس کو لگا دیتے ہیں ہمارا کوئی کنیکٹیوٹی نہیں آئے گی اس میں یہ دیکھیں سکتے ہو ہماری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں آ رہی ہے تو یہ ہمارا ٹائمر جو ہے خراب ہے یہ دیکھو بند کرنے پر بند نہیں ہو رہا یہ ہمارا ٹائمر خراب ہے تو یہ ہمارا جو ٹائمر ہے یہ ہمارا بلکل صحیح ٹائمر ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں ہماری کنیکٹیوٹی سوک کرے گا یہ دیکھو ابھی کنیکٹیوٹی کوئی سو نہیں کر رہا ہے جیسے کہ ہم اس کو نوب کو گمائیں گے تو ہماری کنیکٹیوٹی سوک کرے گا یہ ہم نے نوب گمائ دیے ہیں اور یہ ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے یہ سوک کر رہا ہے یہ دیکھیں سکتے ہو آپ کو ساؤنڈ بھی آ رہا ہوگا تو یہ ہمارا بلکل ٹھیک ہے تو میں اس کے ساتھ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں سریج بورڈ کے ساتھ کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ بہت ایجی ہوتا ہے اس میں سٹیپ ٹو سٹیپ پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں یہ ابھی کوئی ہمارا بلف اون نہیں ہوا ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہو ابھی ہمارا بلف اون نہیں ہوا جیسے ہم اس کو گماتے ہیں تو ہمارا بلف اون ہو جائے گا یہ دیکھیں سکتے ہو یہ ہمارا ٹائمر چیک کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ ہی دیکھیں سکتے ہو یہ پندرہ منٹ کا ٹائمر ہوتا ہے یہ جو ہمارا ٹائمر ہوتا ہے پندرہ منٹ کا آواز ہوتا ہے تو یہ لگاتاری ایک طرف ہی ورک کرتا ہے تو یہ ہمارا ورک کرے گا جیسے اس کا ٹائم کتم ہو جائے گا تو ہمارا جیسے کہ میں اس کو بند کر دیتا ہوں ابھی تو ہمارا جو بلف ہے یہ چلنا بند ہو جائے گا یعنی کہ یہ کام کرنا بند کر دے گا یہ دیکھیں سکتے ہو یہ ہمارا کام کرنا بند گیا ہے تو اس سیچوشن میں ہمارا یہ ٹائمر جو ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو دوستو یہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اچھے لگی ہو تو پلیز لائک کریں سسکرائب کریں اور کمنٹس جرور کر کے ہمیں جرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی جس سے ہماری آنے والی جو ویڈیو ہے اسے ہم پرموٹ ہو کے کچھ چینجز کر سکتے ہیں تو آپ کو اچھے لگی ہو تو پلیز سسکرائب جرور کرنا اور شیئر جرور کرنا تینکیو